موسیقی السلام علیکم میں ہوں شاید حسین یہ ویڈیو بڑی زبردست اس لیے ہے کہ اس ویڈیو میں خاص اور پر کوئی اور خبر نہیں بلکہ جو مختلف پروجیکٹس ہیں جو غیر کرونی تعمیر کیے گئے ہیں یا رفائی پلاٹس کے اوپر تعمیر ہو رہے ہیں اس سے متعلق ہے جو کہ کچھ دن میں مختلف عدالتوں میں زیر سماعت کیسز رہے کچھ کے ڈاکومنٹس بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ انتہائی اہم ترین ویڈیو ہے اس لیے آپ اس کو آخر تک دیکھیں گا ان تین چار جو منصوبوں کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ ان کا نام بھی بتائیں گے کہ کہاں کہاں اور ان منصوبوں کے نام کیا ہیں تو لہذا عوام بھی باخبر ہیں بلکہ ان کو جو ہے وہ خاص طور پر اس سے بخبر رہنا چاہیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو منصوبے غیر قرونی طور پر تعمیرات کیے جا رہے ہیں یا تعمیر کیے جا رہے ہیں تو اس میں انویسمنٹ جو ہے وہ نہ کریں اپنے پیسوں کو محفوظ کریں اور ان کو بچائیں اپنے پیسوں کو اور شنگریلا شنگریلا سیٹی کے حوالے سے میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی پیش شمار لوگوں نے کمنٹس کیے اس کے بارے میں میں نے اس بی سی اے حکام سے اپنے ذرائے سے معلوم کرنے کی کوشش کیے اس بی سی اے ریکارڈ کے مطابق شنگریلا سیٹی جو کہ ناظرن بائی پاس کے پر مجود ہے اس کو صرف اور صرف چودہ ایکڑ جی ہاں بلکل چودہ ایکڑ کی زمین ان کو اس کو لی آؤٹ پران یا لیز دینے کا اختیار دیا گیا تھا اور اس کا این او سی دیا گیا تھا صرف چودہ ایکڑ کا شنگریلا سیٹی کے جو انتظامیہ ہے یا ان کے جو کرتا دھرتا ہے لیکن میرے ذرائے بتاتے ہیں کہ انہوں نے تین سو سے لے کے چار سو ایکڑ کے قریب جو ہے شنگریلا سیٹی کے نام پر زمین اور پلات جو ہے فروخت کر دی ہیں لوگوں کو آگے دے دی ہیں فائلیں بیچ دی ہیں لیکن ان کے پاس وہ زمین ہے نہیں اب وہ کس طرح ایڈیسٹ کریں گے کیا ہے اس بی سی اے کیا کرے گا کس طرح معاملات جو ہے ریکوور ہوں گے یا کس طرح معاملات کو ڈیل کیا جائے گا اس کا ولہ حالم بہرحال جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق شنگریلا سیٹی کے پاس صرف اور صرف چودہ ایکڑ کا ایکڑ کی زمین فروخت کرنے کا جو ہے وہ صرف این او سی ہے جو کہ اپروڈ ہے یا سن بلنگ انٹرولہ تھارٹی نون کو اجازت دی ہے باقی اگر کچھ کر رہے ہیں تو وہ پھر عوام جانے یا پھر شنگریلا سیٹی کے جو لوگ ہیں وہ جانے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی اس لیے بہت سرے دوست جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ میں اوپر وضاحت کروں تو اس لیے میں تھوڑا سو اس میں وضاحت کروں اگر مزید بھی کوئی سوال ہوگا تو آپ ضرور کمنٹس میں دے سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ اپنے سورس سے آپ کو صحیح مانوں میں تحقیقات کر کے یا تذیر کرنے کے بعد آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں اچھا اب میں ان منصوبوں کے بارے میں آتا ہوں منصوبوں کے اوپر آتا ہوں جو تعمیرات جن کی ہو چکی ہیں اور کچھ کی ہو رہی ہے یہ جناب ایرو آئیکونک ٹاور بلاک جو ہے وہ خاص طور پر بلاک اکیس ہے اور فیڈل بی ایریا اس پہ یہ پارک کی زمین کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد غیر کرونی طور پر تعمیرات یا تعمیر کیا جا رہا ہے اس میں عثمان فاروق صاحب ہیں ایڈوکیٹ اور ان کی جانب سے درخاز در کی گئے تھی جس میں کہا گیا تھا کہ منصوبہ قبضہ کیا گیا ہے اور اٹھارہ منزلہ جو ہے ریحیسی اور کمرشل جو ہے وہ اہل علاقہ کے جو امارت تعمیر ہو رہی ہے اور اس سے اہل علاقہ کے جو حقوق ہیں وہ متاثر ہوں گے ایک اکڑ کا جو ایک رفائی پلاٹ تھا اس کو غیر کرونی طور پر انہوں نے تعمیرات شروع کی ہیں زمین پارک اور پارکنگ اور پارک کے لیے مختصی لیکن اس کے بعد پھر بلڈر نے غیر کرونی طور پر دسابیزات حاصل کرنے کے بعد اس امارت کے اوپر تعمیرات شروع کی یہ ایک بار پھر میں اس کا آپ کو نام بھی بتاتا ہوں یہ ایس پروجیٹ کا نام ہے ایرو ایکانو کی ٹاور جو ہے وہ فیڈل بیر ایبولاک 21 میں ہے تو بہرحال یہ غیر قانونی تعمیر کیا جا رہا ہے آج اگر کس طریقے سے بچ گیا طویل عرصے تک یہ بچ گیا لیکن یہ غیر قانونی ہوگا کسی نہ کسی طریقے سے آپ لوگوں کے پر ملبہ جو گرائے جا سکتا ہے یعنی کہ غیر قانونی اس کی تعمیرات ڈکلیر ہو سکتی ہے ابھی بھی کیس زیر سمات ہے اس کے علاوہ جو زلہ وسی میں ایک اجازت کے بغیر جو اچھے منظرہ امارت تعمیر ہو رہی ہے اس پر بھی سندھ ہائی کورڈ نے جو ملوث بلڈر ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے بعد پھر کہا ہے کہ جو غیر قانونی تعمیرات کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے خلاف نے اپنی ریپورٹ میں بھی پہلے انکشاف کیا ہے کہ گراؤن پلاس چھے منظرہ جو امارت ہے وہ بغیر اجازت تعمیر کی جا رہی ہے اجازت کسی قسم کی ان کے پاس نہیں ہے نہ این او سی اور نہ ہی اس کے بعد پھر فروت کرنے کا جو این او سی ہے وہ ان کے پاس موجود ہے لیکن ایک سے باوجود غیر قانونی تعمیرات جو جا رہی ہیں اب ادالت نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ بلڈنگ کی تعمیر کے دوران جو علاقے میں تینات جو اس بی سی کے افسران ہیں ان کے خلاف بھی مقدم درج کیا جائے اور اس بی سی حکام اس غیر قانونی تعمیرات کو ختم کرنے کے بعد دو مہنے کے اندر اندر ریپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کرائیں گے اس کے بعد پھر آتے ہیں اگر ہم آگے خالد بن ولید روڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک امارت ہے اس میں اس امارت کا نام ہے دانش گریویٹی ٹاور اس کی خلاف جو ہے وہ درخواست گزار کی جانب سے اس کا ان کا نام ہے جاوید انہوں نے درخواست دیر کی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ نقشہ ان کے پاس نہیں ہے امارت کا اور اس کے بعد پھر یہ بھی روڈ کے ساتھ ایک پارک تھا اس کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد دس منزلہ جو ہے وہ امارت تعمیر کر لی ہے تو اس پر عدالت نے بھی سوال اٹھائیں گے یہ امارت جو ہے پچیس سال پہلے تعمیر کی گئی تھی تو اب اتنی تاخیر کیوں آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے امارت جو ہے وہ چونکہ اب بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں اس کا پروجیکٹ کا جو تقریباً دس فیصد ہے وہ بھی آباد نہیں ہوا یعنی اب تک خالی پڑا ہوئے درخواست گزارنے کا تو اس لیے ہمیں تو حقوق ہیں کہ ہم ان کے خلاف جو ہے وہ درخواست ظاہر کر سکتے ہیں تو عدالت نے بارال اس درخواست کے اوپر اس بی سی اے کام کو نوٹس زاری کی ہیں اور اس بی سی اے سے اس عمارت کے نقشے کے ساتھ ساتھ دیگر جو تفصیلات ہیں ریکارڈ ہے وہ بھی عدالت نے طلب کیا ہے اچھا بے شمار گوٹ ہوں کے حوالے سے بھی میں پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں اب یہ ہیں گلستان جوہر کے جو علاقہ ہے اس کے مضافحات میں گوٹ آباد جو کیے جا رہے ہیں مختلف ناموں کے ساتھ ان کے خلاف ایک درخواست ظاہر کی گئے تھی اور اس کے بعد پھر عدالت نے اب حکم دیا ہے کہ جو اس کی جو جامعہ کیڈیو حکام ہیں وہ جامعہ ریپورٹ تفصیلی ریپورٹ جوہے وہ عدالت میں جمع کر رہے ہیں اور درخواست گزار نے کہا تھا کہ وہ کیڈیو کے علاٹیز ہیں اور عدالت نے تمام جو غیر کرونی گوٹ تھے ان کے اوپر سے زمین کے اوپر سے قبضہ ختم کرنے کا حکم دیا تھا گوٹ کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا اس کے بعد جو عدالتی حکمات کے باوجود جو ہے غیر کرونی جو گوٹ آباد کی جارہے ہیں ان کے خلاف کاروائی نہیں کی جارہی اس کے بعد کیڈیو نے ان کو جو ہے یہ رازی علاٹ کی تھی بورڈ آف ریونیو کی ملی بقیت سے ان گوٹوں کو جو ہے وہ غیر کرونی طور پر لیز دے دی گئی ہے اب چونکہ اس گوٹ آباد سکیم کے نام پر یا گوٹ جو آباد کی جارہے ہیں اس پر بے شمار پہلے بھی درخواستیں دہر ہو چکی ہیں تو عدالت نے تمام درخواستوں کو جکچک کیا ہے اور اس کے بعد پھر کہا ہے کہ کیڈیو کو ایندہ سماعت کے اوپر مکمل تفصیلی ایک اور ایک واضح اور جامع جو ہے وہ ریپورٹ پیش کی جائے اچھا یہ ایک اور چیز جو بڑی ایک ہے کہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ایک جو سرکاری وکیل رکھے گئے ہیں فرور نصیم صاحب کی جانب سے بے شمار ایسے وکلہ ہیں جو ریاست پاکستان کی نمائنگی کرتے ہیں لیکن وہ اس قابل نہیں ہیں اس اہل نہیں ہیں کہ وہ پیرویز کر سکیں کہیں کہیں کہتے ہیں کہ وہ فائل نہیں لائے کہیں کہتے ہیں کہ وہ ہم نے خطوط لکھے ہوئے کہیں کہتے ہیں کہ وہ ان کو جواب انہوں نے خط لکھا تھا جواب نہیں آیا تو ان کو بے شمار یعنی کہ غفلت اللہ پروہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان کے اندر قابلیت نہ ہونے کے برابر ہے اس پر جسٹس محمد اقبال کروڑوں نے ایک جو ہے وہ برمین ایزار کیا اور وفاقی حکومت کی جو مانگی کرتے ہیں جمیل شاہ صاحب ایڈوکیٹ ہیں بڑے سینئر ہیں انہوں نے ان کے جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا اس پر انہوں نے جو ہے وہ برمی کا اظہار کیا غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کو نہ تو کیس کا پتہ ہوتا ہے نہ ہی کبھی کہتے ہیں کہ جواب نہیں آیا اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر جو ہے وہ ایڈیشن آٹارنی جنرل جو ہیں ان کو طلب کیا کاشر پراجہ صاحب کو اور کہا کہ ان کی جو کار کردگی تھی جمیل شاہ صاحب کی کار کردگی ان کے سامنے رکھی تو اس پر ایڈیشن آٹارنی جنرل نے جو ہے ان سے ماذرت کی اور کہا کہ وہ جو ان کا روی ہے اسیسٹن آٹارنی جنرل جمیل شاہ صاحب کا اس پر وہ ماذرت کرتے ہیں اندہ وہ کوشش کریں گے کہ اس طرح کے اسیسٹن آٹارنی جنرل کو جو ہے وہ آپ کی عدالت میں نہ بھیجا جائے اور انہوں نے خود ایک ریمارکس میں بھی کہا کہ بھائی یہ بھی عدالت ہے اب اگر میں غصہ نہیں کرتا یا میں اگر کچھ سخت جو ہے وہ ریمارکس یا آورٹر پاس نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے وکیلوں کو بھیدیا کریں یا ایسے وکیل آئیں جو کبھی بہانہ کریں کہ ان کے پاس جو ہے وہ فائل نہیں ہے کبھی بولیں گے جواب نہیں ہے تو اس لیے آپ جو ہے وہ قابل اور انتہائی اماندار اور اہل خاص طرح پر جو وکلہ ہے وہ اس عدالت میں بھیجا کریں تو بارہ انہوں نے یقین دہانے کرائی کہ آپ ایندہ جو ریاست پاکستان کی نمائنگی کریں گے یعنی کہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو نمائنگی کریں گے وہ انتہائی اماندار اور قابل جو وکیل ہوں گے ان کو ہی بھیجا جائے گا اور ایندہ اس قسم کی جو شکایت ہے اس کا موقع نہیں دیا جائے گا پھر کسی اور ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضروں کے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی